بڑی مشکل ہے آٹا عام ہونا چاہیے ساری دکانوں میں ہونا چاہیے جس جگہ بھی آٹا جاتا ہے وہ اندر بلوگ کر لیتے ہیں بلیک بیچتے ہیں صبح آٹھ بجے کے لین میں لگیوں میں دھکے کھا رہے ہیں مشکل ہے میں گردے کی مریض ہوں جنسانہ بہت مشکل سے آٹا ملتا ہے سات بجے کا رشن لگیوں میں ادھر زنیل کر کے رکھ دیا ابھی صبح کا ان کا سسٹم نہیں چل رہا کیا آپ کو آٹا مل گیا ہر کسی کے ایک ہی سوال ملک بھر میں آٹے کا بہران شدید ہو گیا پشاور میں آٹا تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ایک سو پینسٹ روپے فی کلوں میں بکھنے لگا روٹی بھی تیس روپے کی فروخت ہونے لگی فی کلوں آٹے کی قیمت ایک سو پینٹالیس ایک سو پینسٹ روپے کرتی گئی بیس کلوں کا تھیلہ پینتیس سو روپے کا ہو گیا گراجی اور لاہور میں بھی فی کلوں آٹا ایک سو ساٹھ روپے تک پہنچ گیا گوئٹا میں آٹا ڈیڑھ سو روپے میں فروخت ہونے لگا آٹا مہکہ ہوتے ہی بیکری اشیاں بھی مہنگی تسالہ انتظامیہ کا گوئٹا میں ایکشن گندم کی گیارہ ساخراندوس گرفتار پتوکی میں بھی پانچ ہزار سے زائد سرکاری آٹے کے تھیلے برامت کر لیے گئے وزرالہ پانچہ آٹے کی قلعہ دور کرنے کے لیے سرگرم فلاور میلوں کے لیے گندم کا یومیاں سرکاری کوٹا دو گناہ کر دیا سستے آٹے کے سیل پوائنٹ بھی ڈبل کر دیئے گئے پرویزرا ہی کہتے ہیں کہ صوبے میں روزانہ دس کلو آٹے کے اٹھارہ لاکھ چالیس ہزار تھیلے دستیاب ہوں گے وزرالہ کے اقدامات کے ریزلٹ بھی آگے گندم کی بڑتی قیمتوں کو بریک لگئی لاہور اور جنوبی پنجاب میں نیجی گندم کی قیمت میں سو روپے فیمن کمی وزر خوراک اور سیکریٹی فوڈ پنجاب کی زیر صدار تجلاس صوبے میں گندم کے زخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ سیکریٹی فوڈ نے بتایا کہ سرکاری گندم کوٹا دو گناہ کرنے پر گندم مارکٹ کریش کر گئی مرگی کا ریٹ بہت زیادہ ہے غریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہے غریب آدمی خرید نہیں سکتا کرنٹلی جو سیچویشن ہے اس کے کارڈنگ مرگی تو کیا ہر ایک چیز کا ریٹ کافی زیادہ ہائی ہے اور زندگی کافی مشکل ہے غریب کیا کھائے اور کیا پکائے سب کچھ پہن سے باہر ہو گیا برینر کو بھی لخشری آئٹم بنا دیا گیا گراجی کوئیٹا لاہور میں فیقل و مرگی کریٹ 620 روپے بائی کارڈ پہن بھی اب تک کام نہ سکی راول پنڈی میں فیقل و مرگی 680 روپے تک بکنے لگی پول جی مالکان نے سارا ملبا فیڈ کی قیمت پر ڈال دیا انڈوں کے ریٹ میں بھی بے پناہ اضافہ تین سو روپے درجن تک بکنے لگے شہباز زرداری عمران ٹرائکا ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی قرید تنقید لاہور میں مہنگائی کے خلاف کنونشن کہا سیاسی ٹرائکا نے معاشرے کے اخلاقی معاشی تعلیمی نظام کو تباہ کر دیا یہ تینوں بار بار امریکہ گئے ایک بار آفیہ کی رہائی کی بات نہیں کی جماعت اسلامی اقتدار میں آئی تو کرپ ٹولات جیلوں میں ہوگا راہنما بی بس بارٹی کا منظبار قائرہ کا ملک پہ بدترین مہنگائی کے اعتراف عالمی حالات کو مہنگائی کی وشہ کراتے دیا کہا ہمارے دور حکومت میں مہنگائی پڑھ گئی تیر آٹا پشلی مہنگی ہوئی لوگ تنگا گئے عالمی حالات کی وجہ سے ملک پہ مہنگائی پڑھی یہ بھی کہا امران قان نے دنیا کو ناراض کیا خارجہ پالیسی کو شدید نقصان پہنچا امران قان نے دہشتگردوں کے لیے راستیں کھول دیئے اب اداروں پر حملہ آور ہو رہے ہیں وادیاں سفید ہو گئیں بالائی علاقوں میں بارش اور برف باریکہ سلسلہ وقفے وقفے سجاری کیپی میں شدید سردی چترال میں لوگ گھروں تک محدود لواری ٹنل روڈ پر آمد و رفت میں خلل بلوچستان کے مختلف اسلہ میں بھی بارش اور برف باری گلگت بلوچستان کی وادی یاسین میں سال کی پہلی برف باری پہاڑی توڑا گرنے سے کچھا مکان تباہ ہو گیا ایک مازو شخص جانبہ حق پنجاب کے میدانی علاقے دھن میں گم موٹرویز جگہ جگہ سے بن شدید سردی میں سردیوں کے چھٹیاں ختم پنجاب بھر میں تعلیمی ادارے صبح سے کھولیں گے وزیر تعلیم پنجاب راد راست کہتے ہیں پیر سے کلاسز شروع ہوں گی باقی سب خبریں جالی ہیں یقین کریں سکولوں میں خوش آمدید سابق ڈی جی آئی ایس آئے فیض حمید کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائل ہو گئیں تقریب میں قبر زاوید باجوا سردار تنیری لیاس وواد چودری سمیت اہم شخصیات کے شرکت ایک سے بڑھ کر ایک نسل کے کتے ناس نخرے ایسے سب کو حیران کر گئے کراچی میں سجا سلاحنا ڈاک شو محتف اقسام کے کتوں کے مقابلے جیتنے والوں میں نامات تقسیم کیے گئے دنیا کے بلند ترین آئیس ہاکی گراؤنڈ پر رنگ آرنگ میلا سٹی پارک خپلوں میں شیوک فیسٹیول ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کی شرکت آئیس ہاکی والی بال ٹیاکو پولو رسا کشی کے مقابلے روایتی کانوں کے اسٹالوں پر رشت لگا رہا سکافتی چیزوں میں بھی سیاہوں کی بھرپور دلجسپی تھر پارکر پہ فلرٹ ریلیف جیپ ریلی سابزادہ سلطان نے جیت ری ڈریک کا فاصلہ ایک گھنٹہ آٹھ میرٹ پہ تہ کیا سٹاک کرٹہ گری کا مقابلہ بلال جاثری نے جیت دیا میرہ تھنڈ ریس میں کاشیف سوبرو نے سب کو پیچھے چھوڑا مقابلوں میں پوزیشن لینے والوں میں نامات تقسیم کیے گئے ریسرس کی خطرناک ٹریک پر بھرپور مہارت سوابی میں فور بائی فور ریلی ملک بھر سے ستر ڈرائیورز کی شرکت درہ سن کے کنارے سجا میلا دیکھنے پڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے کھابو کی شوقین کراچی کے بیچویو پاک پہ جمع عید کراچی فیسٹیول زورو شور سجاری ڈیرڈ سو کے قریب سٹالز موجود مسے مسے کے کھانے شہریوں نے ٹھنڈے موسے میں خوب ہاتھ ساف کیے